میں وسین پتھان بھوڑ رہا ہوں جیسا کہ ابھی حالی میں آپ جانتے ہیں کہ حبلی شہر میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے میں اس کا خلاصہ دینے کے لیے آپ کے درمین حاضر ہوا ہوں کہ ایک شخص نے جو گمد خزرہ کی تصویر سے بید بھی کی گستاخی کی تو اس کے لیے شہر حبلی کے نوجوانوں میں ناراضگی تھی دل کو ٹھیس پہنچی تھی تو اس لیے اس پر کمپلین کرنے کے لیے پہلے اسی کافی نوجوان وہاں پر جمع ہوئے تھے تو جو میں بڑھتی ہوئے تعداد کو دیکھتے ہوئے پھر مجھے بلائیا گیا تھا کہ میں اس مسئلے کی حل کے لیے لوگوں سے بات کروں تو پھر میں وہاں پر آیا تو پولیس والوں سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی ساتھ دیا اور جب یہ تعداد بڑھتی گئی تو پولیس والوں نے ہی یہ کہا کہ آپ گاڑیوں پر کھڑے ہو کر جو ہے ان لوگوں کو سمجھائیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں تو گاڑی پر چڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر مائک نہیں تھا تو اس کے لیے وہاں پر کھڑے ہو کر سمجھانے کے لیے گاڑی پر کھڑے ہو کر کوشش کی گئے لیکن پورے جو ویڈیو میں کہیں پر بھی میرا ایسا بھی بیان پھتراؤ کا یا پھتر مارنے کے حوالے سے یا لوگوں کو بھڑکانے کے حوالے سے کوئی بھی میرا بیان وہاں پر نہیں ہوا اور سوشل میڈیا میں جس طریقے سے میرے حوالے سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ میں ہی اس کا ماسٹر مائنڈ ہوں یہ سراسر غلط ہے ایسا کوئی نہ ارادہ تھا نہ کوئی خیال تھا یہ میرے خلاف رچی کی ایک ساجش ہے آپ دیکھیں اس ویڈیو میں کہ اچانک وہاں پر لائٹ بند ہو جاتی ہے اور چند نکاب پوشت لوگ آتے ہیں جو پھتراؤ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں بھی وہاں پر تھا جب پھتراؤ ہو رہا تھا تو میں جہاں تک میری جہاں تک سوچ ہے اس طرح کے شہرِ حبلی کے ماحول کو خراب کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور جس طرح سے سوشل میڈیا نے میری خلاف ماحول بنایا ہے یہ سخت خلاف ہے اور میں پولیس پر پورا بھروسہ کرتا ہوں ڈپارمنٹ پر مجھے پورا بھروسہ ہے اور کانون پر بھروسہ ہے اور سب اندھان پر بھی میرا پورا بھروسہ ہے میں بہت جل حاضر ہو کر جو ہے وہاں پر میری سفائی دوں گا اور انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ سچ کے ساتھ ہوگا آپ پوری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی آپ کو یہ ویڈیو نہیں روک رہا ہوں وہاں پر اور ان کو خاموش بٹھانے کا کام کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں لہذا میں شہر ابلی کے تمام عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو واقعہ درپیش ہوا ہے یہ سراسر ہمارے طرف سے نہیں بلکہ چند لوگوں کی ایک سازش ہے جو ہمیں فسانے کے لئے کی جا رہی ہے میں امیت کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گا اور جس طرح میں بہت جلد آنا چاہ رہا تھا ڈپارمنٹ کے پاس لیکن جو سوشل میڈیا نے جس طرح کا ماحول بنایا مجھے ایک طرح کا ایک خوف زدہ کا ماحول انہیں انہوں نے کریٹ کیا ہے اور مجھے میری گھر والا اور رشتہ داروں نے روکا کہ ہو جائے تو اس کے لئے پھر میں رکا رہا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے رکنی کے وجہ سے مجھ پر الزامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن میں بہت جلد حاضر ہو کر ان تمام الزامات کا ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اگر میں کہیں بنہگار پاتا ہوں تو بالکل ان لوگوں کو حق ہے کہ وہ مجھ پر سزا آئیت کریں امید کرتا ہوں میری اس بات کو سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ